میرے لیے سب کے لیے میرے لیے میرے لیے سب کے لیے سب کے لیے میرے لیے سب کے لیے تیر کی آئے مہار تیرے لیے احماد تیرے لیے احماد تیرے لیے احماد دوش پر کن بہای اپنا یر مر کی آدھی بن اپنا دوش پر کن بہای اپنا یر مر کی آدھی بن اپنا ایشو پرمو تُنے سب مجھے لیے کیا تیسو تو ایمان تیر کی ایمان پاپ کی شما ہو جیتا ہے ساتھ رنگ کو لے چلتا ہے پاپ کی شما ہو جیتا ہے ساتھ رنگ کو لے چلتا ہے ہمیں وہ چھوڑایا پاپ سے اپنا بنا لیا ایشو تو ایمان میرے دیئے ایمان ایشو تو ایمان ایشو تو ایمان ایشو سب کھا پیارا ہے وہ یہ ایک سارہ ہے دیسو سب کھا پیارا ہے وہ ہی نہیں ہے کہ سہارا ہے ایسا ینا کا پیار امر پر کبوئے سنے کی تار ایسو تو ایمان مہان کے لیے ایمان ایسو تو ایمان میری اے ایمان موسیقی 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 اپنے وچن کو دے کر آپ کے شامنے اپسیت کیا ہے جس وچن کے دوارہ آپ کا اور آپ کی پریوار کا ادھار ہونا ہے ادھار یعنی چھٹکارا کیونکہ پرمیشتر کے وچن میں چنگائی اور وچن میں چھٹکارا اور وچن میں ادھار ہے اس لئے میرے فریوں ہمارا پرمیشتر جو سورگ میں بیٹھا ہے وہ ہر ایک منوش کے جیون کا ادھار اور کلیان کرنا چاہتا ہے اس لئے آپ بھی پرمیشتر سے ادھار کو پرابت کرنا چاہتے ہو کلیان کو پرابت کرنا چاہتے ہو اور پرمیشتر کے لائق بننا چاہتے ہو تو اواز یہ ہے کہ آپ پرمیشتر کے ادھار میں ہو کر آپ اس کی اصطحی اراغ نہ پرابت نہ کریں اس کی محرموں میں پلے رہیں تاکہ سورگ کا پرمیشتر آپ کے انکاموں کو دیکھ کر خوش ہو اور آپ کے اتر ادھار کی آششتر برسا ہے اس لئے آئیے ہم سب سے پہلے اپنے ادھار کرتا پرمیشتر کی مہیمہ کرتے ہیں اس کی اراغ دھنا پرارتنا کرتے ہیں سب لوگا آنکھوں کو بند کریں میرے شاہد بولیے گا دھنیواد کرتا ہوں میرے پربو پرمیشتر سشتر کے مالک دھرتی فیاندو بجانے والے پتہ میں اتر ادھنیواد کرتا ہوں جب کے پالانار پرمیشتر میں اتر ادھنیواد کرتا ہوں ہی پرمیشتر انہیں بڑے ہی سامن سے اپنی بڑا ہی وجہ سے ساکھا سپرتبی کو بنایا تیری نگاہیں جب شروع گھنٹا مرشتر کی چال چاہ پٹے گی رہتی ہے تیرا نام سناوں کا یہ ہوا ہے تو ہی سچا دائت پرمیشتر تو ہی جگت کا کرتا ہی جگت کا دھرتا ہے ہی پرمیشتر تو پروجوں کی ادھرم کی پاپ کا بدلہ اس کے بعد اس کے بند سچ کے لوگوں کو دیتا ہے اور ہر ایک کے چال چلن کے انشار اس کے کرم کے انشار اس کے پرمیشتر کو دیتا ہے وہ میرے مہان پر آکرمی پرمیشتر سناؤں کی یہ ہوا تو اپنے پویتر تیجہ سوش آمرتی بڑن تا ہاتھوں کو نہیں چھوڑا تاکہ تیرے پویتر سوک ییشتر کے نام سے ہر ایک کے جیون میں عدبچن اور چبتکار پکٹھو لیتا ہے کیونکہ پرمیشتر تو مہان نیتر سرشکتی مانے تو دیالو دیاء کساگر پریم کساگر مگتر داتا شمک داتا سلامتر داتا تو اچ جار روپے کروڑا برساتا ہے وہ میرے مہان پر آکرمی پرمیشتر سناؤں کی یہ ہوا میں تیرا کوٹی کوٹی گھنڈی بات کرتا ہوں تیرا کوٹی کوٹی گھنڈی بات کرتا ہوں تینکیو جیس پرمیشتر ہر ایک واسع دے میرے پیلیوں ہمارے پرمیشتر مہان پرمیشتر ہوا دیاءوان ہے وہ ہمارے جیون کے بھلائی کے ویسے میں ہمیشہ مہچہ رکھتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے بھلائی کے ویسے میں ہی سوچ رکھتا ہے وہ کبھی منشی کی بھرائی نہیں چاہتا ہے ہمیشہ وہ منشی کا بھلائی چاہتا ہے ہر وقت بھلائی چاہتا ہے کیونکہ اس نے کہا کہ ایک ماں تیاغ دے گی میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا کبھی نہیں تیاغوں گا کیونکہ میں نے تجھے اپنے ہتھیلی پر اس لئے ہمارا پرمیشتر کبھی منش کا بھلا نہیں چاہتا وہ ہمیشہ بھلا چاہتا ہے کیونکہ اس نے بائبل کی وچنوں میں کہا ہے ارمیہ بھلش وقتہ کے پوستہ کا دیاء ساتھ وچن تیس میں اس نے کہا ہے پرانتو میں نے ان کو یہاں آگیا دی کہ میرے وچن کو مانو تب میں تمہارا پرمیشن ہوں گا اور تم میری پریجاٹ ہر ہوگے اور جس مارگے کہ میں تمہیں آگیا دوں اسی مارگ پیچھنوں تب تمہارا بھلا ہوگا ہالیلویہ میرے پریوں ہمارا پرمیشن ہمارے بھلے کی باتیں کرتا ہے اور ہمارا بھلا کب ہوگا وہ ابھی وہ بتاتا ہے کیسے ہوگا وہ ابھی بتاتا ہے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں آگیاں ٹھہرائی ہے اور سچ میں بائبل بتاتی ہے کہ جب کوئی منشے اس پرمیشن کی آگیاں پہ چلتا ہے اس کے باتوں کو مانتا ہے تو ایسے لوگوں سے پرمیشن خوش ہوتا ہے ایسے لوگوں سے پرمیشن خوش ہوتا ہے اس لئے میرے پریوں یہاں وچن بتا رہی ہے کہ میں نے ان کو یہ آگیا دی ہے پرمیشن کہتا ہے کہ میں نے منشے کو یہ آگیا دیا ہے کہ میرے وچن کو مانو اس نے کیا آگیا دیا ہے کہ میرے وچن کو مانو مانو تب میں تمہارا پرمیشن ہوں گا اور تم میری پرزار ٹھہر ہوگی تب میں تمہارا پرمیشن اگر ہم پرمیشن کے بتائیں پرمیشن کی وچن کی بھی تر ہے اس لئے میرے پریوں وہ کہتا ہے کہ اگر ان آگیاوں کو مانو تب میں تمہارا پرمیشن ہوں گا تب میں تمہارا پرمیشن ہوں گا اور تم میری پرزار ٹھہر ہوگی تم میرے لوگ ہوگی اور میں تمہارا ہوں گا تم میرے ہو جاؤ گے کہ جب تم میری سنو گے اور میری مانو گے میرے پریوں اتنا ہی نہیں بلکہ کہتا ہے میں جس پاہ مارک پہ چلنے کی تمہیں آگیا دیتا ہو یا جس مارک پہ چلنے کے لئے آگیا دو کہتا ہے اسی مارک پہ چلو تب بھلا ہوگا اسی مارک پہ چلو تب بھلا ہوگا ہمارا پرمیشن چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرجی کے نصار جی منجی اگر ہم اس کی مرجی کے نصار جی منجیتے ہیں اس کی شنتے ہیں اس کی مانتے ہیں تو بس دے کہ ہمارا پرمیشن جو شوارگ میں دراج مان ہے وہ ہمتے اپنا پریم برسائے گا اور ہمیں اپنے انمت کال کے آسش سے بھر دے گا اس لئے میرے پریوں ہمیں جرور ہے کہ اس پرمیشن کی بتائے ہوئے مارک پہ چلنا چاہیے اس کی آگیاں کو ماننا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں اس کی آگیاں کے بھی پریت چلنا چاہیے کر دیتے ہیں ہم پرمیشن کی مرجی کو جانتے ہیں سنتے ہیں سننے کے بعد جان بھی جاتے ہیں اور جاننے کے بعد پرمیشن کی مرجی پرمیشن کی مرجی جو ہوتی ہے ہم جو ہے اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں ہم جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہم اپنی منمانی ہو جاتے ہیں منمانی ہو جاتے ہیں منمانی ہونے کا نیڑے کیا ہوتا ہے کہ ہم پرمیشن کو نہ ہی پرمیشن کو پرابت کرتے ہیں نہ ہی پرمیشن کے پریم کو پاتے ہیں یادی ہم پرمیشن کی سنتے ہیں مانتے ہیں اور اس کے اچھا کے انصار اپنے آپ کو چلاتے ہیں تب پرمیشن کے مرجی کی انصار ہم سورگشی آسیش کو پرابت کرتے ہیں تب پرمیشن ہمارا پتہ ہو جاتا ہے ہم اس کی پریجا ہو جاتے ہیں امین ہالیلویو اس لئے وہ پرمیشن بار بار ہمیں چیتاؤنی دیتا ہے کہتا ہے تم میرے بھی تھی پر چلو میری آگیاں پر چلو چلو گے تو جیون ملے گا آنمدیت رہو گے جیسا کی اس نے لئے بھی بھوستہ کہ ادھیا 26 وچن تین سے کہا ہے آئے دیکھتے ہیں لئے بھی بھوستہ ادھیا 26 وچن تین سے پرانا نیم پیج نمبر 156 پیج نمبر 156 لئے بھی بھوستہ لئے بھوستہ ادھیا 26 وچن تین سے آئے دیکھتے ہیں یادی تم میری ویڈیو پر چلو اور میری آگیاں کو مان کر ان کا پالن کرو پرمیشن کہتا ہے آگیاں کے پالن سے آسیس پانا اور آگیاں کے اُلنگن سے کیا دنڈ ملے گا ان باتوں کے ویسے میں جب پرمیشن موسیٰ سے بات کر رہا تھا جب پرمیشن موسیٰ سے بات کر رہے تھے تو اس وقت موسیٰ کو یہ ساری بھی ساری باتوں کو بتا کر اسے چھتا رہے تھے اپنی آگیاں کے ویشے کی باتوں تو بتاتے سوئے انہوں نے کہا موسیٰ سے کہ یادی تم میرے ویڈیو پر چلو اور میری آگیاں کو مان کر ان کا پالن کرو تو میں تمہارے لیے سمیں سمیں پر مہ برساؤں گا تتھا بھومی اپنی اپجے اپجائے گی اور میدان کے ورکش اپنے اپنے پھل دیا کریں گے کہتا ہے ہی منشکی سنتان یادی تم میری ویڈیو پر چلو اور میری آگیاں کو مان کر ان کا پالن کرو یادی تم میری ویڈی پر چلو اور میری آگیاں کو مان کر ان کا پالن کرو تو میں تمہارے لیے سمیں سمیں پر میہ برساؤں گا میں تمہارے لیے سمیں سمیں پر میہ برساؤں گا برسات کروں گا کب کروں گا کہ جب تم میری ویڈی پر میری آگیاں پر چلو گی میری آگیاں کا پالن کرو گی تب وہ پرمیشن کہتا ہے سمیں کے انشار میں بارس کروں گا تثہ بھومی ہی اپنی اپج اپج اپ جائے گی تمہارے لیے بھومی کیا کرے گی اپج اگائے گی اور میدان کے ورکشے اپنے اپنے پھل دیا کریں گے میدان میں جتنے پیڑ پہو دیں پھل دائی برکشے ہیں وہاں سمیں سمیں پر اپنے اپنے پھل دیا کریں گے وہ پھل دیا کریں گے اور کہتا ہے یہاں تک کہ تمہیں داکھ توڑنے کے سمیں بھی داؤں نہیں کرتے رہو گے کہتا ہے جس سمیں داکھ کے باری سے داکھ توڑنے کا سمیں آ جائے گا اس سمیں تک تم داونی کرتے رہو گے اور بھولے کے سمیں تک پیٹ بھر پیٹ داکھ توڑتے رہو گے کہتا ہے کہ جب داونی یعنی داکھ توڑنے کے سمیں تک داونی کرتے رہو گے اور وہ نے اس کے سمیں تک پہ بھولے کے سمیں بھی بھر پیٹ داکھ توڑتے رہو گے تم منمانی روٹی کھایا کرو گے اور اپنے دیس میں نشط بسیر ہوگے آمین حالیلویہ مچن کہہ رہی ہے کہ جس سمیں داکھ توڑنے کا سمیں ہوگا اس سمیں تم داؤں نہیں کرو گے اپنے اناج کی داؤں نہیں کرو گے اور بھولے کے سمیں میں بھی بھر پیٹ داکھ توڑتے رہو گے کہہ رہا ہے کہ بھولے کے سمیں بھی جب بیج بھولے کا سمیں آئے گا اس سمیں بھی تمہارے داکھ کے باریوں میں داکھ کے فل اتنے لدے رہیں گے اتنے لدے رہیں گے کہ بھولے کے سمیں تک کہتا ہے کہ داکھ کے باری میں داکھ کے توڑتے داؤں یعنی داؤنی کے سمیں تم انگور کے پھل کو توڑو گے اور بھولے کے سمیں میں بھی بھر پیٹ داکھ کو توڑتے رہو گے تم منمانی روٹی کھایا کرو گے تمہیں روٹیاں گین گین کر نہیں کھانی بڑے گی تم منداز منمانی بھوجن گران کرو گے اور اپنے دیس میں نشچنت بسے رہو گے تمہیں یہ تمہارے دیس میں کسی بھی پرکار کے بھائی کی باتیں نہیں ہوگی تم اپنے دیس میں نشچنت ہو کر بسو گے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے دیس میں سکھ چین دوں گا پرمیشر کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے دیس میں سکھ اور چین دوں گا سکھ چین اور تم سو گے اور تمہارا کوئی دھرانے والا نہ ہوگا کہتا ہے تم سو گے اور تمہارا کوئی دھرانے والا نہیں ہوگا کام کہ جب تم میری آگیاوں کو مانو گے میری ویڈیو پر چلو گے تو رات کو جب تم سو گے تو چین کی نید آئے گی اور تمہیں کوئی دھرانے والا نہ ہوگا انہیں کوئی دھرانے والا نہ ہوگا اور میں میں اس دیس میں اس دیس میں دشٹ جنتوں کو نہ رہنے دوں گا کہتا ہے کہ جس دیس میں تو رہے گا اapse میں دشت جنتوں کو نہیں رہنے دوں گا جس کے دورہ تمہارے اوپر کوئی ہری ہوں ڈیو بل look تا ہے جنتوں کو نہیں ہوں گے موچن کیا رہی ہے کہ جتنے بھی دوسرے جن تو یعنی تمہارے پرانوں کے حانی کے جتنے بھی جن تو ہوں گے کہتا ہے میں تمہارے نگر میں رہنے نہیں دوں گا کہ جس کے ان کے دوارہ تمہارے پرانوں میں ہانی ہو کہتا ہے تمہارے دیس میں یہ تلوار یہ لڑائی جھگڑے آپس میں تو تو میں میں ایک دوسرے کے پرتی ور نفرت نہیں ہونے پائیں گے کہتا ہے ایسا ایسی ایسا نووت تمہارے دیس میں نہیں ہوگی کہتا ہے اور تم نے سطروں کو مار بھگاؤ گے اور تم کیا کرو گے اپنے سطروں کو مار بھگاؤ گے جو تمہارے پرانوں کے حانی کے تلوار سے مارے جائیں گے تم میں سے پانچ منشی سو کو اور سو منشی دس ہزار کو خدیڑیں گے کہہ رہا ہے میں تم لوگوں کو ایسا آسیز دے رہا ہوں تمہارے اندر ایسا ہوشلہ اور بل دے رہا ہوں کہ تم میں سے پانچ منشی سو منشی کو ہرا دے گا اور سو منشی دس ہزار کو خدیڑ خدیڑ کر بھگائے گا اور کہہ رہا ہے کہ تمہارے سطروں تلوار سے تمہارے آگے آگے مارے جائیں گے کہتا ہے جتنے تمہارے سطروں ہیں وہ تمہارے آنکھوں کے سامنے وہ تلوار سے ٹھوگڑی ٹھوگڑی کر دی جائیں گے اور آگے مجھے بتا رہے ہیں کہ میں تمہاری اور کرپا درشتی رکھوں گا اور تم کو پھلونت کروں گا اور بڑھاؤں گا پرمیشن کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری اور کرپا درشتی کروں گا تمہاری اور کرپا درشتی کر کے تمہیں پھلونت کروں گا اور تمہیں بڑھاؤں گا اور کہہ رہا ہے کہ اور تمہارے سنگ اپنی واجہ کو پوڑ کروں گا تمہارے ساتھ اپنی واجہ کو پوڑ کروں گا کہتا ہے جتری میں نے وعدہ تم سے کیا ہے میں اپنے سارے وعدہ کو کیا کروں گا تمہارے ساتھ پورا کروں گا ایک بھی وعدہ کو نہیں توڑوں گا ایک بھی وعدہ کو اس لئے میرے فریوں بچھر کہتی ہے کہ تم رکھے ہوئے پرانے اناج کھاؤ گے اور نئے کہ رہتے بھی پرانے کو نکالوں گے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی آسیس دوں گا کہ تمہیں رکھے ہوئے پرانے اناج کھاؤ گے اور نئے رہتے بھی پرانے کو نکالوں گے کھانے کے لئے میرے فریوں ہمارا پرمیشن دیاونتے ہیں ہمارا پرمیشن جو سورگ میں بیٹھا وہ دیاونتے ہیں جو کہتا ہے کہ اگر تم میری آگیا کو مانے گا میرے ویڈیو کو مانے گا اور میرے ویڈیو پر چلے گا تو ایسی تمہیں آسیس دوں گا کہ تم اپنے جیون میں ہر بات میں آنندیت رہو گے اتنا ہی نہیں کہہ رہا ہے ہمارا پرمیشن اتنا ہی نہیں کہہ رہا ہے پرانتو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے بیچ اپنا نباس آسدھان بنائے رکھوں گا اور میرا جی تم سے گھیڑا نہیں کرے گا اور میں تمہارے مد چلا فیرہ کروں گا اور تمہارا پرمیشن بنا رہوں گا اور تم میری بھوزہ بنے رہو گی آمین حلیلویہ کہتا ہے میں تمہارا پرمیشن بنا رہوں گا اور تم میری پرجا بنے رہو گے وہ پرمیشن صرف ہے ہمارے کھانے پینے اور رہنے سے سمبندیت اور ہمارے بیریوں سے سمبندیت ہماری سرکشا کی باتیں نہیں کر رہا ہے اور باستوں میں سچ میں یہ دیکھا جائے جو کوئی اس پرمیشن کی ادھیلتہ میں ہو جاتے ہیں اور جو کوئی منش پرمیشن کی سنتے اور مانتے ہیں جو کوئی منش پرمیشن کی سنتا اور مانتا ہے ہمارا پرمیشن جو سورگ میں بیٹھا ہے وہ اپنے ہر چاہنے والے ہر آگیا کارتا سے بھرے ہوئے لوگوں کے اوپر اپنا پہم برسانا چاہتا ہے اسی لئے وہ مادہ کرتے بھی کہہ رہا ہے اس نے کہا نہ ہے کہ میں اپنے سارے واشا کو پورا کروں گا سارا واشا پورا کروں گا اس کا واشا کیا ہے کہتا ہے کہ میں تمہارے ویچ اپنا نواز اصطان بنائے رکھوں گا تمہارے بیچ میں تمہارے ویچ اپنا نواز اصطان بنائے رکھوں گا وہ پرمیشن اپنے رہنے کا جگہ ہمارے بیچ میں بنانے کی بات کر رہا ہے کہ میں تمہارے ویچ میں اپنے رہنے کا جگہ بناؤں گا اور میرا جی تم سے گھیڑا نہیں کرے گا تم کتنے بھی پاپ سے بھرے ہوئے رہوگے اگر تم میرے سمیپ آ جا رہے ہو میری بات ماننا چالوں کر دیئے تو کہتا ہے میں تمہارے بیچ نیواز اسطحان کناوں گا نیواز اسطحان بنائے رکھوں گا کہتا ہے کہ میرا جیہی تم سے کبھی گھیڑا نہیں کرے گا میں نفرت نہیں کروں گا ایک ماں تجھے چھوڑ دے گی ایک ماں تیاغ دے گی میں تجھے کبھی نہیں تیاغ ہوں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا اس لیے کیونکہ میں نے تمہیں اپنے ہتھیلی سے بنایا ہے میرے پریوں ہمارے پرمیشن جو سوالیوے بیراجوان ہے جو مہما سے بھرا ہوا عدب سے بھرا ہوا ہے وہ پرمیشن کہتا ہے کہ میں کبھی گھیڑا نہیں کروں گا اور میں تمہارے مد میں ہو کر چلا فیرا کروں گا تمہارے بیچ میں ہو کر چلا فیرا کروں گا تو جہاں کہیں جائے گا میں تیرے سنگ رہ کر تیرے ساتھ چلا فیرا کروں گا اتنا ہی نہیں کہتا ہے میں تمہارا پرمیشن بنا رہوں گا اور تم میری پریجا بنے رہوں گے آمین حلیلویہ کہتا ہے سننے میری بات کہ میں تمہارے مد میں چلا فیرا کروں گا اور تمہارا پرمیشن میں بنا رہوں گا کہتا ہے میں ہی تمہارا پرمیشن بنا رہوں گا اور تم میری پریجا بنے رہوں گے کہتا ہے دیکھو میں تو تمہارا وہاں پرمیشن ہوا ہوں وہ پرمیشن ہم سے اپنی پہچان بتا رہا ہے کہہ رہا ہے دیکھو میں تو تمہارا وہاں پرمیشن ہوں کہ جو تم کو مصر دیس سے اس لیے نکال لے آیا کہ تم مصریوں کے دعس نہ بنے رہو مصریوں کے دعس نہ بنے رہو اور میں نے تمہارے جویے کو تول ڈالا ہے اور تم کو سیبا کھڑا کر کے چلایا ہے امین ہلیلویہ ہمارا پرمیشن جو شورگ میں بیٹھا ہے کہتا ہے میں تو تمہارا وہاں پرمیشن ہوں جو تم کو مصر دیس سے اس لیے نکال لے آیا کہ تم مصریوں کے دعس نہ بنے رہو کہتا ہے اس لیے اس لیے اس لیے میں کیا کر رہا ہوں کہ تمہیں کیا کیا کہ مصر سے تمہیں نکال لے آیا کہ جو تم مصریوں کے دعس بنے رہے اور مصریوں کی سنتے رہے ان کی غلامی کرتے رہے ان کے آگیاوں کا پالنگ کرتے رہے ان کی تاڑناوں کو سنتے رہے کہتا ہے کہ میں تمہارا وہاں پرمیشن ہوں جو مصر دیس سے اس لیے تمہیں نکال لے آیا کہ تم مصریوں کے دعس نہ بنے رہو اور میں نے تمہارے جوئے کو توڑے ڈالا ہے ارے جس جوئے پر تم جوتے ہوئے تھے جو جوہاں تمہارے کندوں پر رکھا گیا تھا کہتا ہے بچن کہہ رہی ہے کہ میں نے اس جوئے کا توڑ ڈالا اور تم کو سیدھا کھڑا کر کے چلایا ہے حالیلوی میرے پریوں اس میں کیا تھا جنہیں جرائلی مصر دیس کے اندر غلامی کر رہے تھے اس میں جتنے مصری تھے ساری حکومت جوہے کی جرائل کی اوپر کر رہے تھے کافی مار پیٹھ کے ساتھ جو ایک انہیں بلاتے تھے اور کام کرواتے تھے اور اس میں کیا تھا کہ جتنے بھی جرائلی تھے وہ ان کی غلام ہو کر ان کی غلامی کے دوارہ ان کی آگیاوں کا پالن کرتے تھے جو کہتے تھے وہ یہ کہی پہر پہ کھڑے رہتے تھے وہ دون کر کھڑنے کے لئے مصری جو بھی آگیا دیتے تھے وہ ماننے کے لئے تیار تھے ان کی ساری حکومت کو میرے پیانے بھائیر ونو اس وہ ہمارا جو پرمیشور ہے وہ ہم سے اور آپ سے ایسا پریم کرتا کہ اس نے ہمیں ناس ہونے کے لئے نہیں چھوڑ دیا نہیں اس کو کیا ہو شکتہ تھی اس لئے میرے پیانے جو ہمارا پرمیشن سورگ میں بیراجوان ہے جو سورگ میں بیراجوان ہے وہ ہم ہمارے اوپر ایسا تھیا پرکٹ کیا کہ اس نے ہر پرکار کے بندن سے اپنے لوگوں کو چھوڑایا سارے چھوڑے کو توڑ دیا کہ جو وہ ایسرائیلی مصریوں کے حکومت کو پا کر جائے ان کی آگیاوں کو پا کر یہ کہیں پہر پہ بھاگتے تھے پرمیشن نے کیا کیا اس چھوڑے کو توڑ دالا اور اپنے لوگوں کو اس نے کیا کیا کھڑا کر دیا اپنے لوگوں کو اس نے کیا کر دیا ان کے چنگل سے انہیں باہر نکالا اور لال سمندر کو دو بھاگوں میں باٹ کر اس نے کیا کیا کہ موسیٰ سمیت جتنے بھی لوگ تھے ہر ایک کو ہر ایک اجرائیلیوں کو اس نے لال سمندر کو پار کر آیا پار کرانے کے بعد اس شمندر کو پھر سے ایک کر دیا جس میں اجرائیلیوں کے لئے تو لاب ہوا لیکن ان کے لئے لاب کی باتیں نہیں یہاں پرمیشن ان لوگوں کے لئے کہہ رہا ہے جو پرمیشن کی آگیاوں کو مان رہے ہیں جو اس کی سن رہے ہیں اس کی مان رہے ہیں پرمیشن ایسے لوگوں کے بردی اپنی دیا اپنی کروہ اپنے پریم کی باتیں بتا رہا ہے ایسے لوگوں کے لئے بتا رہا ہے جو اس کے عدوینتہ میں ہو کر جیون جینے والے ہیں پرمیشن کہتا ہے میں ان کے جوئے کو توڑے ڈالوں گا میں ان کے جوئے کو توڑے ڈالوں گا کہتا ہے کہ میرا جیون سے گھیڑا نہیں کرے گا جو ہم میں اور آپ میں جو مان رہے ہیں پرمیشن کو نہیں جانتا آج بھی اس کے کندے پر جوئے لگے ہیں آج بھی اس کے کندے پر جوئے لگے ہیں جانتے ہیں کس بات کا پاپ کا جوئے پاپ کا جوئے مانوشی کے کندوں پر رکھا گیا ہے اور مانوشی اس پاپ رہوی جوئے میں جوٹ رہا ہے یعنی سیطان ان کے دوارہ جو چاہتا وہ کروارہ ہے من کے اوپر ہردے کے اوپر کبجہ کر کے وہ گالی دلوانا چاہتا ہے تو گالی دلواتا ہے کسی کو بھلا برا بولوانا چاہتا ہے بھلا برا بولواتا ہے ڈاہشیا ہتیا یا کوئی بھی پرکار کے برے بیچار بے بیچار کا کام کروانا چاہتا ہے یعنی تمام طرح کا کام کروانا چاہتا ہے وہ کروارہ دیتا ہے اور مانوشی سے سوچتا ہے کہ بھائی بڑے آنند کی باتیں ہیں اور وہ بڑے سوک سے مانوشی اس شیطان کے جوے میں بڑے سوک سے یت رہا ہے دیکھو نانا پرکار کی بھرا یہ سبد سبد بے گالیاں مل پیو لیکن وہ پرمیشن کہتا ہے کہ میں اس جوے کو توڑ ڈالا ہے میں اس جوے کو توڑ ڈالا اور توڑ کر کے تمہیں سیدھا کھڑا کر دیا ہے تمہیں اپنے تمہارے پیروں پہ کھڑا کر دیا ہے کہ تم اپنے پیروں کے بل سے چلو فیرو تمہیں شوطانت کر دیا ہے اس انسار میں کسی کا سہارہ تمہیں نہیں لینا ہے پرمیشن کہتا ہے اس انسار میں تمہیں میں نے شوطانت کر دیا ہے اس تیر کر دیا ہے کھڑا کر دیا ہے تمہیں کسی بیقتی کسی منوشی کا سہارہ نہیں لینا ہے یہ پرمیشن جو سورگ میں بیراجمان ہے وہ سورگ میں بلا جمان ترمیشور جو دیاء سے بھرا ہوا وہ آج بھی ہر ایک بیبتی کے بندن کو ہر ایک بیبتی کے جوئے کو توڑنا چاہتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے تم میری آگیاں کو مانو کیونکہ میں نے اپنی ساری آگیاں تمہیں دے دیا ہے اس لیے تمہیں کیا کرنا ہے میری آگیاں کو ماننا ہے اگر تم میری آگیاں کو مانتے ہو تو میں تمہارا پرمیشر ہوں گا اور تم میری پرجا ہوگے جس مارک پہ چلنے کی تمہیں آگیا دو اس مارک پہ چلو تب تمہارا بھلا ہوگا میرے بریوں ہمارا پرمیشر آج بھی ہمارے فاک کے بندن کو توڑنا چاہتا ہے اس لیے بار بار کہتا ہے کہ تم برائی کو چھوڑو بھلای کا مارک دھارٹ کرو برائی کو چھوڑو بھلای کا مارک دھارٹ کرو تو جو کوئی ملوشی پرمیشر کی ان باتوں کو شنطا سنکر من اپنا فیرا لیتا ہے وچن کہتی ہے کہ وچن کہتی ہے کہ وہ بیٹی کے اوپر سے پاپ کا جوہ ٹوڑ جاتا ہے اور وہ بیٹی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اس کو اس سنسار کے اندر کسی کے سپورٹ کیا ہو شکتا نہیں کیونکہ اسے سپورٹ دے کر کھڑا کرنے والا سورگی میں بیٹھا ہے آمین ہلیلویا یہ تو باتیں ان کے لیے تھیں کہ جو آگیا کو مانیں گے لیکن اب یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جتنے لوگ آگیا کو نہ ماننے والے آگیا جو آگیا کا اولنگن کرنے والے ہیں ان کے لیے پرمیشر کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھتے ہیں کہتا ہے یدی تم میری نہ مانوگے میری نہ سنوگے کہتا ہے کہ یدی تم میری نہ سنوگے اور ان سب آگیاوں کو نہ مانوگے اور میرے ویدیو کو نکمہ جانوگے اور تمہاری آتما میرے نیڑےوں سے گھیڑا کرے اور تم میں سے سب آگیاوں کا پالنگ نہ کرے ورن میری واشا کو توڑوگے تو میں تم سے یہ کروں گا اور تھا میں تم کو بیچین کروں گا اور چھے روگ اور جور سے پیلت کروں گا اور ان کے کارن تمہاری آنکھیں دھودھلی دھودھلی ہو جائے گی تمہاری آنکھیں دھودھلی ہو جائے گی اور تمہارا من عطی اداس ہوگا اور تمہارا بیج بونا بیٹھتے ہوگا کیونکہ کیونکہ تمہارے تمہارے سطر اس کی اپج کھا لیں گے اور میں تمہارے میں اور میں بھی تمہارے اور میں بھی تمہارے ورد ہو جاؤں گا تمہارے اپنے سطروں سے ہار جاؤں گے اور تمہارے بیری تمہارے اوپر ادھکار کریں گے اور جب کوئی تم کو خدیرتہ بھی نہ ہوگا تب بھی تم بھگو گے ہالیلویو میری بھیوں یہ پرمیشور اپنے پرکوب کی وشے میں دھن کی باتیں بتا رہا ہے کہ جتنے لوگ میری آگیا کو مانیں گے بھائی ہو تو پرمیشور کے چنتاؤں میں رہیں گے لیکن جتنے آگیا کا اولنگن کرنے والے لوگ ہیں آگیا کا اولنگن کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ساپ کی باتیں بول رہا ہے ان کے لیے دھن کی باتیں بول رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اگر تو میری بات نہیں مانوگے میری آگیا نہیں مانوگے میری پیدھی کو نکمہ چانوگے اور تمہاری آتنام میرے نیڑےوں سے گھیڑا کرے گی میرا جو نیڑے ہے میری جو آگیا ہے اس آگیا کو نہیں مانے گی اس سے گھیڑا کرے گی تب وچن کہہ رہی ہے کہ تم میرے سب آگیاوں کا پالن نہیں کروگے کہتا ہے اگر میری آگیا کا پالن نہیں کروگے ورن میری واشا کو توڑوگے میری آگیاوں کو توڑوگے تو میں تم سے یا کروں گا میں تم سے یا کروں گا کیا کہ میں تم کو بیچین کر دوں گا اور چھے روگ اور جوہر سے پیڑت کروں گا کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا کروں گا بیچین کر دوں گا اور تمہارے اندر بیانک روگ چھے روگ اور جوہر سے پیڑت کر دوں گا کہہ رہا ہے میں تجھے بیاں میں ڈال دوں گا اتنا ہی نہیں بلکہ اور کیا کہہ رہا ہے کہ اور ان کے کارر تمہاری آنکھیں دودھلی ہو جائے گی ان سارے بند کے کارر تمہاری آنکھیں دودھلی ہو جائے گی اور تمہارا من عطی اداس ہوگا کہتا ہے تمہارا من اداسی میں ہو جائے گا اس ساری بند کو پھانے کے بعد تمہارا من اداس میں ہو جائے گا اور تمہارا بیج بونا بیرت ہوگا تم جو کچھ بیج بوگے وہ بونا تمہارا برت ہو جائے گا اور میں بھی تمہارے ویرود ہو جاؤں گا میں بھی تمہارے ویرود ہو جاؤں گا تمہارے ویرود میں ہو جاؤں گا اور تم اپنے ستروں سے ہار جاؤں گا کہتا ہے کہ جب بھی کسی ستروں کے سامنے تم جاؤں گے تو ستروں کے سامنے تمہاری ہار ہوگی کہتا ہے وچن میں کہ سطروں کے شامنے تم ہار جاؤ گے تمہاری ہار ہوگی اور تمہارے بیری تمہارے اوپر ادھیکار کریں گے کہتا ہے کہ ایسا سراب تمہارے اوپر ایسا دنڈ تمہارے اوپر اترے گا کہتا ہے کہ جب تم میری نہیں سنو گے میری نہیں مانو گے تو تمہارے بیری جتنے ہوں گے بیری کے سامنے کھڑے ہوگے تو بیری کے سامنے تم ہار جاؤ گے تمہارے بہری تمہارے اوپر ادھکار کر دیں گے تمہارے اوپر ادھکار جتائیں گے اور جب کوئی تم کو خدیرتہ بھی نہ ہوگا جس گھڑی تمہیں کوئی بھاگاتا نہ ہوگا اس گھڑی کہتا ہے تم بھاگ ہوگے در کے مارے اس گھڑی بھاگ ہوگے کہ جس گھڑی تمہیں کوئی بھاگانے والا نہ ہوگا تم بینہ بھاگائے بھاگتے رہوگے کہہ رہا ہے کہ اور یدی تم ان باتوں کے اوپر آن تو میری نہ سنو کہتا اتنا ہونے کے باوجود بھی اگر تم میری نہیں سنوگے اتنا اتنا سارا دن پانے کے باوجود بھی اگر تم میری نہ سنو تو میں تمہارے پاپوں کے قارن تمہیں ساتھ گوڑی تارنا اور دوں گا میرے پریو بہت بہت بہتانک بات یہ پرمیشر کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہارے پاپوں کے قارن کہتا اتنا ہونے کے باوجود بھی تم اگر میری آگیاں کو نہیں مانوگے تو میں تمہارے پاپوں کے قارن تمہیں ساتھ گوڑی تارنا ساتھ گوڑا تارنا اتنا ہی نہیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے بل کا گھمنڈ توڑے دالوں گا تمہارے اندر تمہارے بل کا جو گھمنڈ میں اسے توڑے دالوں گا ہلیلویہ کہتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جن کے سری بلکو رشت پوچھتے ہیں تاکتور ہوتے ہیں ایسے بیٹی ایسے بیٹی کیا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنے بل کو دکھا کر بل کے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں میں یا کر دوں گا وا کر دوں گا لیکن میرے پریوں کوئی پرمیشنر کی پرتی نہیں جانتا کوئی پرمیشنر کی پرتی ساری باتوں کو نہیں جانتا اس لیے وہ اپنے بل کا گھمنڈ دکھاتا ہے اس لیے کہتا ہے کہ میں تمہارے بل کا گھمنڈ توڑے دالوں گا اگر تمہیں جس بل کے وجہ سے تم گھمنڈ کر رہے ہو میں اسے گھمنڈ کو توڑے دالوں گا اور تمہارے لیے آکاس کو مانو لوہے کا اور بھومی کو مانو پیتل کا پیتل کی بنا دوں گا کہتا ہے میں تمہارے بل کا گھمنڈ توڑے دالوں گا اور تمہارے لیے آکاس کو مانو لوہے کا کرائے گی تمہارے لیے کیا کروں گا آکاس کو مانو لوہے کا اور بھومی کو مانو پیتل کا بنا دوں گا کہہ رہا ہے آقاس لہے کا بن جائے گا تمہارے لیے یہ بھومی پیتل کی بن جائے گی اور تمہارا بھل اکارڈ اکارت ہو گوایا جائے گا کہہ رہا ہے کہ اور تمہارا جو بھل ہے بنا کارڈ کی وہ ختم کر دیا جائے گا کیونکہ تمہاری بھومی اپنی اوپ جن میں اوپ جائے گی اور ایسا سراب تمہارے اوپر لگے گا جو تمہاری بھومی ہے اوپ جاؤ بھومی ہے وہ بھومی اوپ جاؤ بھومی جو ہے اوپر کو اگانہ بند کر دے گی اور کہتا ہے میدان کے ورکش اپنے پھل نہ دیں گی تو جو تمہاری میدانوں میں پیڑ ہے نا وہ بھی پھل نہیں دیں گے کہہ رہا ہے کہ یدی تم میرے ویرو بھی چلتے ہی رہو کہہ رہا ہے اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر تم میرے ویرو بھی چلتے ہی رہو اور میرا کہنا نہ مانو تو میں تمہارے پاپوں کے انشار تمہارے اوپر اور ساتھ گناہ سنکٹ ڈالوں گا اور ساتھ گناہ سنکٹ ڈالوں گا میرے پریوں اس بات کو دیان سے سنیے پرمیشن کیا کہتا ہے کہ یدی تم میرے ویرو بھی چلتے ہی رہو اور میرا کہنا نہ مانو تو میں تمہارے تو میں تمہارے پاپوں کے انشار انشار تمہارے اوپر اور ساتھ گناہ سنکٹ ڈالوں گا کہتا ہے تمہارے پاپوں کے انشار اگر تم میرے ویرو بھی چلتے ہی رہے تو تمہارے پاپوں کا لیکھا جو کھا لوں گا اور اس کا ساتھ گناہ کہتا ہے ساتھ گناہ سنکٹ تمہارے اوپر پڑے گا کہہ رہے کہ آؤ رہے میں تمہارے بیچ ون پسو بھیجوں گا میں تمہارے بیچ ون پسو بھیجوں گا اور جو تم کو نیروس کریں گے وہ ون پسو کیا کریں گے تو میں نیروس کریں گے اور تمہارے گھرے لو پسو کو نشت کریں گے اور تمہارے پاس تمہارے گھرے لو پسو ہے تو انہیں بھی گائل کریں گے نشت کریں گے اور تمہاری بھینتی اور تمہاری گنتی گھٹائیں گے کہتا ہے اور میں اور کیا ہوگا کہ تمہاری گنتی گھٹائیں جائے گی جس سے تمہاری سڑکیں سنی پڑ جائے گی حالیلویہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے بیرود چلتے رہے تو میں سات گناہ دنڈ تو دوں گا لیکن اس کے اوپراندھ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے بیچ میں بند پسو بھیجوں گا اور تم نربس ہو جاؤ گے اور تمہارے گھرے لو پسٹوں کو نشت کر ڈالیں گے اور تمہاری گنتی گھٹائیں جائے گی جس سے تمہارے تمہاری جو سڑکی ہے وہ سونی پڑ جائے گی اس پہ آنے جانے والا کوئی نہیں رہ جائے گا کہتا ہے یدی پھر یدی تم ان باتوں پر بھی میری تارنا تارنا سے نہ صدھارو کہتا ہے یدی تم ان باتوں پر بھی میری تارنا سے نہ صدھارو اتنی تارنا دینے کے باوجود بھی اگر تم نہیں صدھرتے ہو اور میرے ویرود چلتے ہی رہو اگر میرے ویرود چلتے ہی رہو تو میں میں بھی تمہارے ویرود چلوں گا اور تمہارے پاپوں کے کارڑ میں آپ ہی تم کو ساتھ گنا ماروں گا کہہ رہے ہیں کہ ہی تو وچن کہہ رہی ہے کہ پھر یدی تم ان باتوں ہو پر میری تارنا سے نہ صدھارو تو میرے ویرود اگر چلتے رہو تو میں میں بھی تمہارے ویرود چلوں گا پرمیشن کہہ رہا ہے میں بھی تمہارے ویرود ہو جاؤں گا اور تمہارے پاپوں کی خارن میں آپ ہی تم کو ساتھ گناہ ماروں گا کہہ رہا ہے کہ پاپوں کی خارن میں سویں تمہیں ساتھ گناہ ماروں گا اور میں تم پر ایک ایسی تلوار چلاوں گا جو وچہ توڑنے کا پورا پورا پلٹا لیں گے ہلیلویہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسی تلوار تمہارے اوپر چلاوں گا کہ جو ہو تمہیں وچہ کو توڑا ہے نا وچہ توڑنے کا پورا پورا پلٹا لیں گے اور جب تم اپنے نگروں میں جا جا کر اکٹھے ہوگے تب میں تمہارے بیچ مری پھیلاؤں گا کہہ رہا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے نگروں میں جا جا کر اکٹھے ہوگے جب تم اپنے نگر میں جا ہوگے گاؤں میں جا ہوگے اکٹھا ہوگے تب میں تمہارے بیچ میں مری پھیلاؤں گا اور تم اپنے سطروں کے وس میں سوپ دیے جاؤگے اس میں کیا ہوگا کہ تم اپنے سطروں کے وس میں تمہیں کیا ہو جائے گا سوپ آ جائے گا اور جب میں تمہارے لئے ان کے آدھار کو کہتا ہے کہ جب میں تمہارے لئے ان کے آدھار کو دور کر ڈالوں گا تب دس سطریاں تمہاری روٹی تمہاری روٹی ایک ہی تندور میں پکا کر تول تول کر بانٹ دیں گی کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے ان کے آدھار کو دور کر دوں گا جو کہتا ہے ان کے آدھار کو ان کے آدھار کو کہہ رہا ہے کہ جسے آدھار سے تم ان کے آدھار کو پیدا کرتے تھے کہہ رہا ہے کہ اسے دور کر دوں گا تب دس سطریاں تمہاری روٹی ایک تندور میں پکا کر پکا کر تول تول کر بانٹ دیں گی اور تم کھا کر بھی ترکتے نہ ہوں گے کہتا ہے تم کھا نہیں پاؤ گے پرن تک کھانے والوں کو بھیجوں گا اور وہ تول تول کر کھا جائیں گے کہتا ہے پھر یدی تم نے اس کے اوپر آندھ بھی میری نہ سنی کہتا ہے اتنا کرنے کے باوجود بھی اگر تم میری نہیں سنو گے اور میرے ویرود چلتے ہی رہو گے تو میں اپنے نیائے میں نیائے میں تمہارے ویرود چلوں گا کہتا ہے کہ یدی تم ان کے اوپر آندھ بھی اگر میری نہ سنو گے میرے ویرود چلتے رہو گے اور میں نیائے میں تمہارے ویرود چلوں گا میں نیائے میں تمہارے ویرود چلوں گا کہتا ہے یدی تم یہ ساری سارے دنڈ کے اوپر آندھ بھی میری نہ سنو اور میرے خلا پہ ہی چلتے رہو تو میں نیائے کے سامنے تمہارے ویرود ہو جاؤں گا اور تھا جب میں نیائے کروں گا تو تمہیں دنڈ کے لیے مردو کے لیے شوپوں گا اور تمہارے پاپوں کے کارن تم کو ساتھ گونی تارنا اور ملے گی تب کیا ہوگا تمہارے پاپوں کے کارن ساتھ گونہ تارنا اور ملے گی اور تم کو اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کا منس کھانا پڑے گا کہہ رہا ہے کہ بھوک سے تو ایسا تڑپے گا ایسا تڑپے گا کہ تمہیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا منس کھانا پڑے گا کہتا ہے اور میں تمہارے تمہارے پوجہ کے اونچے آستانوں کو ڈھا دوں گا اور تمہارے سوری کی پرتیما اور کہہ رہا ہے کہ تمہارے سوری کی پرتیمایں توڑے ڈالوں گا اور تمہاری لوتوں کو تمہاری توڑی ہوئی مورتوں پر بھیک دوں گا اور میری آتما کو تم سے گھرا ہو جائے گی حالیلویہ میرے پیوں بہت بھیانک بھیانک باتیں وہ پر میشر کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس کی نہیں سنیں گے کہتا ہے تمہارے کہتا ہے کہ تمہارے پوجہ کے اونچے آستانوں کو ڈھا دوں گا تمہاری سوری کی پرتیمایں توڑے ڈالوں گا اور تمہاری لوتوں کو تمہاری توڑی ہوئی مورتوں پر بھیک دوں گا اور میری آتما کو تم سے گھرا ہو جائے گی کہتا ہے اس میں میری اندر تمہارے پرتیگھیڑا ہو جائے گی اور میں تمہارے نگروں کو اجار دوں گا میں تمہارے نگروں کو اجار دوں گا اور تمہارے پویتر آستان پویتر آستان کو اجار دوں گا کہہ رہا ہے کہ جن آستانوں کو تم اپنا پویتر آستان سمجھ رہا ہے کہہ رہا ہے میں اسے اجار دوں گا اور تمہارا سکھ دائک سگند گران نہ کروں گا تمہارا جو سکھ دائک سگند ہیں کہہ رہا ہے کہ سگند کو گران نہ کروں گا میرے بریوں یہاں وچن میں پربو کہتا ہے کہ یہ تمہارے دیس کو سنا کر دوں گا اس کی علامہ کہہ رہا ہے تمہارے دیس کو میں سنا کر دوں گا کہہ رہا ہے کہ تمہارے نگروں میں نگروں کو اجار دوں گا اور تمہارے پویترہ ستھان کو میں اجار دوں گا تمہارے پویترہ ستھان کو اجار دوں گا اتنا ہی نہیں تمہارے سکھدائک سگندگران نہ کروں گا کہ جو اوچھا ہوا تو ہمیں دے گا ہمیں خوش کرنے کی کوشش کرے گا میں تیرا دیا ہوا بھیٹ سوکار نہیں کروں گا کہہ رہا ہے تیری بھیٹ کو بھی میں سوکار نہیں کروں گا اور میں تمہارے دیس کو سنا کر دوں گا تمہارے دیش کو سنہ کر دوں گا اور تمہارے سترو جو اس میں رہتے ہیں وہ ان باتوں کے کارن چکت ہوں گے اور کہہ رہا ہے کہ تمہارے سترو جو اس میں رہتے ہیں جس اس دیش میں جو تمہارے سترو رہتے ہیں وہ ان باتوں کے کارن چکت ہوں گے اور میں تم کو جاتی جاتی کے بیچ میں تیتر بیتر کر دوں گا میں ایک کیا کروں گا دھر جاتی جاتی کے لوگوں کے بیچ میں تجھے تیتر بیتر کر دوں گا اور تمہارے پیچھے پیچھے تلوار کھیچے رہوں گا تمہارے پیچھے پیچھے میں تلوار کھیچے رہوں گا اور تمہارا دیس سنہ ہو جائے گا اور تمہارے نبر اُچار ہو جائیں گے ہالیلویو یہ پرمیشور کا پرکوب ہے ان آگیا کاریتا کا پریڈام ہے آگیا توڑنے کا پریڈام ہے کہتا ہے کہ تمہارا دیس سنہ ہو جائے گا اور تمہارے نگر اُجار ہو جائیں گے کہتا ہے تم جتنے دن ہے کہتا ہے تم جتنے دن ہے وہ دیس سنہ پڑا رہے گا اور تم اپنے ستروں کے دیس میں رہو گے کہتا ہے جتنے دن وہ دیس سنہ پڑا رہے گا اُتنے دن تم اپنے ستروں کے دیس میں رہو گے اور اُتنے ہی کہتا ہے اُتنے دن وہ اپنے وسترام کالوں کو مانتا رہے گا تب ہی وہ دیس وسترام پائے گا ارثات اپنے وسترام کالوں کو مانتا رہے گا جتنے دن وہ سنہ پڑا رہے گا اُتنے دن اُس کو وسترام رہے گا ارثات جو وسترام اُس کو تمہارے وہاں تمہارے وہاں بسے رہنے کے سمیں تمہارے وسترام کالوں میں نہ ملا ہوگا وہاں اُس کو تم ملے گا حالیلویہ میرے پیہوں یہ پرمیشت کا پرکوپ ہے کہتا ہے اگر تم میری بیدھی کو نہیں مانوگے میری آگیاوں کو توڑوگے اگر نہیں اُس کو مانوگے نہیں میری آگیاوں پہ چلوگے تو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ایسا بیوہار کروں گا کہ تمہارے بیرودھی تمہارے اوپر پرمل ہو جائیں گے اور تُو کتنا بھی چھلاتا رہے گا میں اُس گھڑی تمہاری کچھ بھی نہیں سنوں گا کہتا ہے ایک بھی نہیں سنوں گا کہتا ہے ایک بھی نہیں سنوں گا اس لئے میری فریوں ابھی بھی موقع ہے ابھی بھی موقع ہے کہ اپنے منوں کو پھراؤ اور من کو پھرا کر پرمیشت کی ائر ہو لو اور اُس کے ساری ویدھی ساری آگیاوں کو آپ اپنے اندر اُتار لو کیونکہ یہ وہی سمیں چل رہا ہے یہ من پھرانے کا ہی سمیں چل رہا ہے کہ جتنے لوگ اپنے منوں کو پھرا کر اس منوں کو پھرا کر پرمیشت کے پیچھے اپنے آپ کو کر لیتے ہیں جتنے بھی لوگ کر لیں گے اور اپنے گھٹنے دیکھ کر اپنی نادانی کے لئے پرمیشت سے پسچا تاب کریں گے چھما مانگیں گے اور پرمیشت کے اوپر دیاد رشتی ڈالے گا اور انہیں معافی دے گا اس لئے میری فریوں یہ انتقاد سمیں ہے اس لئے اپنے منوں کو پھراو پرمیشت کی اور ہو جاؤ پرمیشت کی سنو پرمیشت کی مانو پرمیشت کی سنو اور پرمیشت کی مانو اگر آپ پرمیشت کی سنو گے اور پرمیشت کی مانو گے تب پرمیشت کی اور سے آپ سراب نہیں آپ آپ جو ہے کی دند نہیں پرنتو آگیا کو ماننے سے پرمیشت کی اور سے آپ کو آشش ملے گی کیونکہ میرے فریوں اس لئے جو سورگ میں بیٹھا پرمیشت ہے وہ ہم سے اور آپ سے وہ چلا چلا کر کہتا ہے انہی کاموں کے کارن آپ دیکھو گے دو اتحاس ادیائے ساتھ کی چودہ وچن میں تو جو وچن کہتی ہے جس میں پرمیشت بڑے بڑے پیار سے پیار بھرے آواز میں پیار بھرے سبدوں میں وہ کہتا ہے کہ یدی میری پرجا کے لوگ جو میرے کہلاتے ہیں دین بن کر مجھ سے پراتھنا کرے اور میرے درسن کے کھوجی ہو کر اپنے برے چال سے فیرے اپنے برے چال سے فیرے تو میں سمرگ میں سے ان کی سن کر ان کے سارے ادھرموں کو شما کروں گا اور ان کے دیس کو جوکا پہن کر دوں گا امین حلیلویہ کہتا ہے کہ ان کا دیس جوکا کے ہوگا ان کے سارے پاپ شما ہو جائیں گے ان کا نام جیون کے پستک میں لکھ دیا جائے گا اور وہ سورگی کے راجی کے ادھکاری ہو جائیں گے سورگی کے راجی کے ادھکاری ہو جائیں گے ہمارا پرمیشن جس سورگ میں بیٹھا ہے وہ ہم سے پریم کرتا وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے سراب میں پھسے وہ نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے کہ اس کے دنڈ کے دوارہ نہ سو جائیں وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم دنڈ نہ پائیں پرنٹو اس کی آسیش کو پائیں میرے بھیوں ہمارا پرمیشن ہمیں آسیش دینا چاہتا ہے یعنی آپ اس پرمیشن کی آسیش کو لینا چاہتے ہو تو آج سے اپنا من پھرانا چالو کر دو آج سے اپنے اندر کی برائی کو دور کرنا چالو کر دو آج سے برائی دور کرنا چالو کر دو اسے ہے کہ سورگ کا پرمیشن آپ کے پاپو کو شما کر لے گا اور آپ کے پھرے بے من کو دیکھ کر آپ کے لئے شورگکار رہاچے آپ کے اوپر پکٹ کر دے گا آپ کا نام جنم کی پستک میں لکھ دے گا اور آپ سورگی کے راج کی ادھیکاری ہو جائے ہالیلویہ ہالیلویہ اس لئے میرے پریوں جیدہ سے جیدہ اپنے من کو فیراؤ ہر بھری کاموں سے اپنے من کو فیراؤ اور جیدہ سے جیدہ پہشات آپ میں لگے رہو یہ انت کا سمیہ ہے پہشات آپ میں بھی آپ لگے رہیں گے پہشات آپ میں لگے رہیں گے تو اگر سے اگر آپ کے اوپر دیا پکٹ کریں گا آپ کے اوپر دیا پکٹ کریں گا دیا کر کے سورگی کے آنند کو سورگی آسیس کو آپ کے جیمہ میں پھرکٹ کریں گا اس لئے من کو فیراؤ پہشات آپ کرو جیسا بائنگل کہتی ہے کہ تم اپنے کپڑے کو پھاڑ کر نہیں پر انتوں من کو پھاڑ کر پہشات آپ کرو من کو پھاڑ کر چلاؤ سورگی میں تجھے بہر پرتفل مینے گا میری پریوں جیسا اس نے یاکوب سے کہا یاکوب نے کہا کہ ہے پاپی ہے پاپی لوگو تم اپنے ہاتھ کو دھولو ہے دو چتے لوگو اپنے ہردے کو پہتر کر لو ہے پاپی لوگو اپنے ہاتھ کو دھولو ہے دو چتے لوگو اپنے ہردے کو پہتر کر لو ہردے کو پہتر کر لو اپنے ہاتھ کو دھولے ہاتھ کو دھولے کا مطلب یہی ہے کہ تم آج سے پاپ کرنا چھوڑ دو آج سے پسچا تاپ کرنا چالو کر دو کہتا ہے ہے دو چتے لوگو اپنے ہردے کو پہتر کر لو جو من کے اندر دو چتے کی باؤنہ ہے تم رکھے رہے آج تم کیا کرو کہ اس پاپوں کو اس پاپوں سے اپنے ہردے سدھ کر لو ماں بھی مانگ لو کہتا ہے تم پرمیشن کے سامنے آکر دکھی ہو سوک کرو رو کہہ رہا ہے دکھی ہو سوک کرو رو میری فریوں ہمیں پرمیشن کے سامنے دکھی ہونا ہے سوک کرنا ہے رونا ہے اور کس طرح سے دکھی ہونا ہے کس طرح سے سوک کرنا ہے کس کے لئے کرنا ہے کس بات کے لئے اس کے لئے کہ جو آج تک آپ نے جو پرانا جیون جیا جو پرانا منشتوں کا جیون جیا جس میں پاپ پہ پاپ برائی پہ برائی بھری ہوئی تھی اس برائی سے باہر کرنے کے لئے کہہ رہا ہے کہ جو برائیاں آپ کے اندر آج تک بھری ہوئی تھی جو آپ پاپ کرتے رہے اپنے برے جیون کے لئے برے کاموں کے لئے دکھی ہو کہ میں نے آج تک کیوں کیوں جو ایک ہی ایسا برا کام کر کے جیون بٹایا کاف سوک کرو اس بات کے لئے سوک کرو کہ میں نے ایک بیکار میں جیون بٹا دیا اب یہ جیون آنے والا نہیں کہا رو تو اس بات کے لئے رونے کے لئے کہ آپ نے آدھا جیون تو اپنا بیکار میں بٹایا لیکن جو بچا ہوا جیون ہے اس کے لئے پرمیسر کے سامنے رو کہ اے پرمیسر اگر آپ میرے ان پاپوں کو شما کر دیں گے یہ بچے ہوئے جیون میں کہ میں آپ کی مہمہ آرادنا پرارتنا کروں گا آپ کے مارک پہ چلوں گا تو ہمیں سور کا راجی مل جائے گا اس لئے میں رکھی ہو ہمیشہ پرمیسر کے سامنے رو اپنے چہرے پر کوئی آنند ہو اسے اداسی میں بدل دو کوئی دکھ ہو جو بھی آپ کے چہرے پر آنند ہو اسے اداسی میں بدل دو جو آپ کے چہرے پر ہسی ہے آپ کے مند میں ہسی آپ کا منہ آنندیت ہے اگر آپ کے چیلے پیاسی ہے تو اسے دکھ میں بدل دو آنند کو اداسی میں سکھ و دکھ میں جب بھی پرمیشن کے سامنے کھڑے ہوتے ہو بس شاہت آپ کے لئے تو ایسا کر کے پربو کے سامنے دکھ بن جاؤ دن بن جاؤ کیونکہ جو کوئی بھگتی ایسا بنے گا وہاں پربو کہتا ہے کہ وہ جو پربو کے سامنے دن بنے گا وہاں پربو اسے کیا کرے گا سیرہ مری بنا دے گا یعنی آپ سیرہ مری بننا چاہتے ہو سورگے کے راجے کا آدھکاری بننا چاہتے ہو تو آج تک جھکنے پاپ کی ہو ان پاپوں سے اپنے مند کو موڑ لو اس پاپوں سے اپنے جیون کو فیڑا لو اپنے مند کو فیڑا لو آپ پرشاہ تاب کرو گرگرہ گرگرہ پربو کے سامنے پرشاہ تاب کرو رو رو کا پرشاہ تاب کرو اوہ سے ہے کہ سورگے کا راجے آپ کو ملے گا بس ہے کہ آپ صورت کے راجع کی عدیقاری ہو جاؤ گی امین ہلیلویہ اس لئے میری فیلوں آئیے سب لوگ آنکھوں کو بند کرئی پوری وشاہ سے مر جائیے جیسا پرمیشن نے آگیا ٹھہرایا ہے اس آگیا کی انشار آپ کیا کرو اپنے ملوں کو فیراؤ اور فیراؤ کر سب سے پہلے آج تک جن جن لوگوں سے تو تو میں لڑائی جھگڑے اندر ہوا نراج کی جسمانی ہے ہریکو شما کرو ہریکو شما کرو ہریکو شما کرو موسیقی 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 ہریکو شما کرو جس کے پرتیاب کے دل میں نفرت کی بہانہ دریش کی بہانہ جلن کی بہانہ موسیقی 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 جو آپ کو گالی دیتا ہے بلا برا بولتا ہے دائش جا رکھتا ہے اسے شما کرو موسیقی 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 اس کے پاس اپنے گھر کے رلک شدر سے کوش شما کریے اپنے پڑشوں کو شما کریے شما کریے نہ ترستے داروں کو شما کریے ہر ایک کو دل سے شما کریے ہر ایک کو دل سے شما کرو اپنے شما کر لیا ہے تو اس کے بعد اپنے پاپوں کو یاد کر کے پڑشوں کے سامنے قبول کرو چوری کرنا پاپ ہے جھوٹ بولنا پاپ ہے گالی دینا پاپ ہے کسی کو شتانا پاپ ہے بھلا برا بولنا پاپ ہے داہشہ رکھنا پاپ ہے ہتیا کرنا پاپ ہے بری بیچار کرنا پاپ ہے بے بیچار کرنا پاپ ہے دیں گھر وہ گھر وہ پ��를 کرنا پاپ ہے بری بری باتیں کرکے ٹھٹھے مارنا پاپ ہے لوگ لالش رکھنا پاپ ہے بھو کے سامنے ایک ایک باتوں کو کبھول کرو ہتیا کرنا بری بیچار بیچار کرنا گھر اتات کرنا بری بری باتیں کر کر کے تھٹھے مارنا لوم لالچہ کرنا دھوکہ دینا چپلی کرنا ستراب دینا سب پاپے اپنے کیا پرہو کے سامنے کبھولو یہ پرہو میں نے چھوڑی کیا ہے میں نے جھوٹ پولا ہے گالی بیا ہے بھلا بھرا بولا ہے ڈائش شاہ رکھا ہتیا کیا بری بیچار کیا ہے بی بیچار کیا ہے یہ گوھر خواب کیا ہے بری بری باتیں کرتے تھٹھے مارنا مو بلالچہ رکھا ہے دھوکھا دیا چھوگلی کیا ہے ستراب دیا ہے جب پاپ کیا ہے ایک ایک باتوں کو پرہو کے سامنے کبھول کرو پرہو میں نے سارا کام کیا ہے آج میلے پاپوں کا دین ہے آج میں بیماری میں جگڑا ہوں میرے پاپ کا وصے ہے کہ میں دکھ میں ہوں تکلیت میں ہوں پیراؤں میں ہوں سمشیاؤں میں ہوں میرے پاپ کا وصے ہے میرے پاپ کا وصے ہے کہ میرے بچے پیڑت پریسان ہیں میرے پتنی بیمار ہے یا پتی بیمار ہے میرے گھر میں سمشیہ پریوار میں سمشیہ ہے گھر میں لڑائے جگڑے ہیں پتی پتنی کے بیچ میں لڑائے جگڑے ہیں پس شتاب کرو کی پہلیں میرے فوجی روزگیار میں ہانی آئی ہے میرے فوجی روزگیار میں ہانی آئی ہے أناo para business بیاپار کے امبر گھٹی بھی گھٹی ہو رہی ہے جس کا ہمیں ہاتھ لگاتے شفلتائیں نہیں ملتی جس کا ہم کے بارے میں سوچتا ہوں پورا نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے پاپ کیا ہے پھر اس لیے کہ ہم نے پاپ کیا ہے ہی برہو ہمارے پاپ کا وجہ ہے جس کا ہمیں ہاتھ لگاتا ہوں شفلتائیں نہیں ملتی ہے جس کا ہم کے بارے میں سوچتا ہوں پورا نہیں ہوتا پاپ کا وجہ ہے دوشتات میں جب چاہتی ہے ہمارے جیون میں اور ہمارے گھر میں آ کر تباہیاں پہ تباہیاں مچاتی رہتی سویں گو میں بچانا چاہ کر بچانا ہی پاتا کہ کہ پرمو میں نے پاپ کیا ہے پرمو پاپ کا وجہ ہے ہمارے چیمیں بنی ہوئی ہے پرمو ہمارے تراب برگتے ہوتا اور ہمارا کر رہا ہے اس لیے پرمو آج ہم پاپ کے لئے روتے ہیں پاپ کے لئے گرگر آتے ہیں پس شات آپ کرتے ہیں پربو ہمیں شما کر دیجئے مجھ پاپی پر دیا کریے مجھ پاپی پر دیا کر یہ آپ شما کریں گے پربو میرا جیوان بدل جائے گا دکھ چلا جائے گا سمسیاں ختم ہو جائے گی بپتیاں ٹل جائے گی میرا جیوان آنند سے بھر جائے گا پربو ہمیں شما کر رحمہ شما کردی رحمہ میں شما کردی مات رحمہ میں شما کردی سنو مانگتے رہے بہت شما کردی میرا جیون پدل جائے گا کیکہ ہم پاپ کے لئے روتے ہیں گریہ آتے پسچا تاپ کرے کرے شما کردی میرا جیون پدل جائے بہو میں تیرے اکشا کے انسار بننا چاہتا ہوں تیر مانجی کے انسار بننا چاہتا ہوں مجھے برائے گتے ہیں مجھے شما کردی مجھ پاپی پر دیا مجھ پاپی ہاں یہ سمیوں آنکھوں کو بند کریے دونوں ہاتھ اچھا کریے میرے ساتھ ملے گا ہی پربو جیسے میں نے اپنے اپرادیوں کو شما کیا ہے ویسے آپ بھی میرے اپرادوں کو شما کریں اب جس کے سری میں جہاں بیماری ہے بیماری پہ ہاتھ رکھیں جس کے سری میں ایک یا دو بیماری ہے بیماری پہ ہاتھ رکھیں جس کے سری میں کئی بیماری ہو وہ دونوں ہاتھ سینے پہ رکھیں اور جس کے سری میں کوئی بیماری ہی نہیں ہے وہ بھی دونوں ہاتھ سینے پہ رکھیں آنکھوں کو بند کریں پوری وشاست میں بھر جائے میں سب کیلئے آگیاں دینے جا رہا ہوں اس آگیاں کے دوارا پر ب confian哈囉 پوری وشاست سے بھرتے جاؤ اور محسوس کرو کی آپ کو پر بھی کا اسپرس ہو رہا ہے دیکھو پر بھی کی آتما آپ کے اوپر منڈا رہی ہے آتما آپ کے اوپر منڈا رہی ہے دیکھو پر بھی کا اسپرس ہو رہا ہے ہاں آلیلوی 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 آ پھویشو کے نام سے ہر ایک بیماری سی چار سری چھوڑے نکل جائے پھویشو کے نام سے آگے اٹھاؤ تمہارے سر کا در سر کچو بند نشت ہو جائے غبرہ ہٹ بے چینیاں نکل جائے چکر آنا بند ہو جائے مورچے کی بیماری نکل جائے میرگی کی بیماری نکل جائے جھٹکیں آنا بند ہو جائے تمہارے آنکھوں میں پرمیشل نئی درشتی دیں آنکھوں کی ساری بیماری نکل جائے کان کی بیماری نکل جائے دانت کا درد دانت کی پائیہ نشت ہو جائے غلے کی گلٹیاں نکل جائے سینے کی گھٹانے نشت ہو جائے سینے میں درد اور جلن ہوتاں نکل جائے پیٹ میں درد اور جلن ہوتاں نکل جائے پھویشو کے نام میں آدھے شکراتا ہوں کمر کا درد نکل جائے کمر کا چوبہ نشت ہو جائے پھویشو کے نام سے کمر کا درد کمر کا چوبہ نشت ہو جائے قدیشو کے نام سے آدیش کرتا ہوں تمہارے سرین کے اندر سے قدیشو کے نام سے آگے دیتا ہوں متنے کا در نکل جائے جوڑوں کا در نکل جائے گتھیا باپ کی بیماری نکل جائے ساٹکا کی بیماری نکل جائے کتنی بھی پرانی جکھر میں سوک جائے فوڑے فنس کیا نسٹ ہو جائے جس کے سری میں بلڈ نے بنتا بننے لگے جس کا لیبر کھراب ہو چنگا ہو جائے کتنی کھراب ہو چنگی ہو جائے قدیشو کے نام شاگیتا ہوں سوژن نسٹ ہو جائے قدیشو کے نام میں آدیش کرتا ہوں کہ تمہارے سری کے اندر سے گیس کی بیماری نکل جائے اپینڈس کی بیماری نکل جائے ہارنیا کی بیماری نکل جائے فال ایریہ نکل جائے جکھام خاصی خوکان نکل جائے ٹائفائٹ ملیریا نسٹ ہو جائے اوٹی دست کی بیماری نکل جائے بیچی پڑھنا بند ہو جائے کسی بھی پرکار کے چرم روک نکل جائے خاص خوزیلیا نسٹ ہو جائے کسی بھی پرکار کے داگ بھبے نکل جائے شفرے داگ نسٹ ہو جائے تیلیا سنو فیلیا کی بیماری نکل جائے لہو پانی کی بیماری نکل جائے لہو پانی کی بھیواری نکل جائے پھرمیشو کے نام میں آدھیش کرتا ہوں لہو پانی کی بھیواری نکل جائے پھرمیشو کے نام میں آدھیش کرتا ہوں کہ جس کے پاس سنتان نہ ہو پرم پتہ پرمیشن انہیں سنتان دے جس کے گھرمی پہ کوئی بندن ہو سارا بندن ٹوٹنے پائے اس کا گھرم پلونت ہو جائے گھرم میں سنتان کی اتبتی ہو لہو پانیشو کے نام میں آدھیش کرتا ہوں تمہارے سریر کے اندر سے گھر پریوار کے اندر سے دشت آتما ایسی چھا نکل جائے دشت آتما ایسی چھا نکل جائے دشت آتما ایسی چھا نکل جائے اوپرمیشو میں پھرات نہ کرتا ہوں آکاس کا جھروں کا کھول اور مہیمہ کی آسیس ہرک کے جیون میں آنے دے تاگی ان کا جیون تیرے آشش کے آشش کے دوارہ بھر جائے ہاں میرے پربو تو اپنے سورگ کا دوار کھول شورگی آتما ہرے کی اوپر آنے دے اوپرات آتما ہرے کو شلے ہرے کو شلے اوپرہ سندہ واسال آباسکھا بارندشلی ریوارسکھلا روا روا ہو روا سکھلے روا سندلو روا سا روا سکھلے دلو اوپرمیشو راہ راتنا کر دے ویتا نایما کے آسش شہرک کو بھر دے تاگی ان کے جیون میں جتنے دکھ ہو تکلیف ہو پیڑا ہو نے پرمیشو ترے نام سے نشت ہو جائے ہر بیمار چھنگا ہونے پائے جتنے آنسا اور وشوہ سے لوگ دیرے آسیش کو گران کر رہے ہیں ہر ایک کی جہت میں چمتکار ہونے پائے وہ وہاں پر بیشہ ایسا ہونے دی کوئی بہن ہے جس کا نام نیلم ہے کوئی بہن ہے جس کا نام نیلم ہے نیلم کوئی بہن ہے جس کا نام نیلم ہے جس کے پیٹ کے بھی تریشتے میں سوجن ہے ڈاکٹر نے سوجن بتایا اور برد ہوتا ہے لیکن آج ابھی اسی چھڑ پروفو کا اسپرس مل گا ہے اور اس بہن کے پیٹ کا درد اور سوجن بلکل گائب ہو رہا ہے ابھی ایسے چار لوگ ہیں چار لوگ ایسے ہیں جن کے سرین میں بخار ہے چار لوگ ایسے ہیں جن کے سرین میں بخار ہے ابھی پروفو کا اسپرس مل گا ہے اور چاروں کا بخار اب بھی جا رہا ہے ابھی نکل رہا ہے دو لوگ ایسے ہیں جو بیسن سے جھگڑے ہوئے تھے اور ہر دن وہ پروفوشی پر آرتنا کر رہے تھے آج بھی کر رہے تھے پشتاب کے دوران وہ پروفوشی گرگا رہے تھے لیکن آج پروفو بتا رہا ہے دو لوگ بیسن سے موقت ہو رہے ہیں ابھی دو لوگ ایسے ہیں ابھی دو لوگ ایسے ہیں جن کے سرین میں بابا سیر کی سکایت ہے اور جو کافی درد سے گھجر رہے ہیں دو لوگ ایسے ہیں جن کے سرین میں بابا سیر کی شکایت ہے وہ کافی درد سے گھجر رہے ہیں ابھی انہیں پروفو کا اسپرس مل گا ہے اور ان کے سرین سے بابا سیر کی تقلیب میں نکل رہی ہے مہان پرمیشہ بھرارتنا گردی ویتا جتنے لوگ پرارتنا کے سننے والے ہیں ہر ایک کے اوپر تو اپنی دیاد وشتی بڑھا میرے پربو تاکہ جس کے جو آؤ سکتا پربو تیرے نام سے پورا ہونے پائے ہم پرارتنا گردی ویتا تو نے وچن میں کہا ویسواس کرنے والا جتنے ہوتا سمپور ویسواس سے ہم پرارتنا گردی ویتا ہر ایک کے جیون میں اپنی مہمہ کی آسیت چانے دے تاکہ جتنے بھی ہر پرمیشہ اپنے جیون میں نراسہ اور اداسہ پربو ان کی نراسہ ختم ہونے پر اداسی ختم ہو جائے ہم پرارتنا گردی ویتا تو نے وچن میں کہا کہ ادیمہ نے سرائی کے دانے کے برابن وشتی بڑھا سکے پیل سکا دے دریا بڑھا پیل بھی بات مان لے گا پرمیشہ رائی کے دانے کے برابن کے وشتی بڑھانے کے لیے پرمیشہ نے چنگا کر کہ پرمیشہ ان کے جیون میں جتنے بھی دکھ جتنی پریسانیاں بلکل دور ہونے پائے ان کے روزی روزگار کام دھام بیجنس بیاپار پہ آسیت بڑھتری برکت ہو جس کے پاس روزگار نہیں روزگار ملے نوکری نہیں نوکری ملے جو غریبی کے استراب میں وہ چھٹکارا پائے جو کرج میں دعا ہے پرمیشہ کرجہ آدھا ہو جائے کرجہ آدھا ہو جائے وہ پرمیشہ جس کے پاس گھر نہیں گھر ہو جائے چلنے کا شادن نہیں چلنے کا شادن ہو جائے مہان پرمیشہ پرارتھ نہ کرتے وہ مہان پرمیشہ پرارتھ نہ کرتے ہی پرمیشہ ہر ایک کے چیون میں تو مہمہ کی آسویں سانے دے تاکہ ہر ایک کی اچھا اور منو کامناہ پوری ہو جائے انہیں پرمیشہ ہر پرکار کے بھرائی سے بچا بھلائی کے مارک پہ چلے ہاں میرے پرمیشہ انہیں برائی سے گھڑا ہو جائے ہاں میرے پرمیشہ اپرارت نہ کرتے انہیں آتمی گیان بدھی دان وردانوں سے بھر میرے پرمیشہ انہیں آتمی گیان بدھی دان وردانوں سے بھر دے انہیں آتما کی حلیثیق سے بھر دے تاکہ یہ آتما کے دورہ چلائے میں چلنے پر پائے ہاں میرے مہان پرمیشہ اپرارت نہ کرتے ان کے سیون میں جس بات کی گھٹیوں سے بھر دے جتنی جوروتیں یسو تیرے نام میں پڑا ہو جائے ہا میرے مہاں پرمیشن تیرا ساتھ ان کے ساتھ ہو تیرا ہاتھ ان کے شر پہ بنا رہے ہیں انگرہ سانتی سے بھر میرے پرمیشن ہم یسو کے مہاں نام میں مانگتے ہیں آمین پرمیشن ہر کو آسیز دے میرے پیو میں پرمیشن کا جنبات کرتا ہوں اپنے بہتوں کے جیون میں پرمیشن نے اپنے چند چمتکار کو پکٹ کیا اپنے چنگائی کو دیا اپنے صحیح کو بھلی بھاپ پہ آجمائیے گا چیک کریے گا جس کا پہ ہم نے چنگا کیا جبور ہے کہ ہمارے پاس اپنی گواہی کو دے یعنی آپ یہاں کے اندر میں آسکتے ہو تو یہاں کے اندر میں آ کر اپنی گواہی دیجئے اگر نہیں آسکتے ہو تو آپ جہاں پہ ہو اپنے گواہی کا ویڈیو بنائیے آئیڈیو بنا کر آپ جو ہوئے کہ ہمارے وارسپ نمبر بھی بھیجئے آپ اس نمبر پہ اپنی گواہی کو بھیج سکتے ہیں کیونکہ گواہی کے دورہ پرمیشن کی مہیمہ ہوتی ہے اور جو پرمیشن کی مہیمہ ہوتی ہے تو پرمیشن کی آسیس بھی ہوتی ہے اس میں جلو ہے کہ اپنی گواہی ہمارے پاس بھی دھنیواد پرمیشن حالی کو آسیس دے God bless you جو پرمیشن حالی